السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے جو ہے بھنڈیوں کو کاٹ لیا ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بھنڈی کرسپی بھنڈی فرائر صحیح ہے اس کو جو ہے آپ لوگ جو ہے اس میں بلکل ٹیماتر ہوگر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی نہیں کرئے گا اور اتنی مزے کی بنتی ہے یہ بھنڈی یقین بانے زویر بھنڈی نہیں کھاتے تھے سچی اور ایک دفعہ میں نے ان کو یہ بنا کے دیئے دوسری دفعہ انہوں نے خود سے بولا ہے کہ مجھے بھنڈی بنا کے دو جیسے اس دن تم نے بنائی تھی وہی باتی تو جو لوگ نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزے کی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈال دینی ہے گرم گرم آئل کرنا ہے اوئل کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے کول والی مرچیں اور زیرہ اور کیونکہ میں نے بات میں زیرہ ڈالتا ہے آپ لوگ پہلے ڈال دیجئے گا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی بھنڈی اور بھنڈی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی تین درمیانی سائز کی پیاز سی وہ ڈال دی تھی اگر آپ کو پیاز نہیں ڈالنی تو مت ڈالیں خالی بھنڈی بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور یہ روٹی کے ساتھ اتنی مزیگی لگتی ہے اتنی چٹپٹی سی یہ بنتی ہے آپ لوگوں نے بس ایسی ہی بنانی ہے بہت ہی مزیگی تھی اچھا یہ کوئی زیادہ ہی میں چمچ چلا رہی تھی تو وہ بھنڈی تھوڑی سی میرے سے نیچے گر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چولا میرا صافتہ تو میں نے اٹھا کے ڈال دی تھی مزیگام ٹھیکی ash$ہ اور کل آپ لوگوں کی لائف میں چاہا ہوں اسے ایک بات بولوں اتن ہے سیسارے سبسکرائب رہے ہیں بڑ flowersge کوئیٰ نیچے گا رہا さی کی گئی نہیں کر رہا شہبوراındیات د府 بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے برا منانے کی اچھا میں نے اس کو بھنڈی کو کر دیا ہے اچھے سے فرائے اور فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ کتنی چپک رہی تھی تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا مسالے مسالوں میں میں نے ڈال دیا تھا نمک مرچے حلدی سکہ دنیا اور کٹی بھی مرچے چاٹ کا مسالہ زیرا اور اور کیا دلتا ہاں املی ٹھیک ہے سب دیکھ رہا ہوگا آپ کو اچھے یہاں بھی مسالہ ہلکا ہلکا لگنا شروع ہو رہا تھا تو جب مسالہ ہلکا ہلکا جب چپکنے لگ رہا ہونا تو آپ نے اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھیٹہ مار لینا ہے اس چھیٹہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سارا مسالہ سائیڈوں سے اتر جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کے لگ دینا ہے ہلکا سا اور چھیٹہ لگا کے تاکہ آپ کی جو بھینڈی ہے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اتنا پانی نہیں لگا دینے کہ شوروہ ہی لگ جائے شوروہ نہ بنا دینا اس کا بس یہ بھینڈی ہماری بلکل تیار ہے اس پہ ہلکا سا لگائیں گے پانی کا چھڑکاؤ کریں گے اور بس اس کو دم پر رکھ دیں گے اور بھینڈی ہماری ہو جائے گی تیار یہ کافی دنوں سے جو ہے یہ میں نے ویڈیو بنا کر رکھی ویٹی پر میں نے کہا بھائی پہلی والی ویڈیو تو کوئی دیکھ نہیں رہا میں دوسری کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کسی کو پسند نہیں آرہی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو بھینڈی کی ریسپی آئی ڈال دیتے ہیں اور بس میں ہی لائف میں آشکر کش نہیں چل رہا ہے تو اس وقت سے خالی ریسپی آئیں ڈال رہی ہوں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ کو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو یہ آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں نے کس کی نگل کی ہے یہ ڈگی بھائی کی اور جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزی کی بینری بھی ہے اور اس کو روٹی کے ساتھ آپ لوگ کھائیں چپاتیوں کے ساتھ آہ لذیہ اس قسم کی بینڈی بینٹی مہاٹر ہو کے اور ایسا بلکل روکھی بھی کھا سکتے ہوگی اللہ حافظ